اگر انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر پنگلہ دے سے لوگ دیکھ رہے ہیں جیتا ہے بیجی میں ہماری زبان کی وہ حاسن نہیں رہے ہوں گے یار یہ بیک ہو یہ جا ہلنگی طرح آپس میں لان رہے ہیں یہ نریندر مودی کے پاس وہ ٹیم ہے نا وہ بہت تگری ٹیم ہے ان کے پاس ایسا کہنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن چونکہ مجبوری ہے انڈین پرائم میریسٹر کو ہم طرف فالو تو نہیں کرتے ہیں ہمارا تو وہ دشمن ہے لیکن اس کے باوجود اگر کمپیریزن کریں بیٹویں شباز شریف اور نریندر مودی کے تو شیر اور بکری والا فنومنائی آج ہم بات کریں گے سب کونٹینینٹ کے جس کے خزانے جو ہے بھرے ہوئے تھے جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور مودی صاحب نے جو بائیڈن سے جو آج ملاقات کی ہے اس میں انہیں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو مورتیاں جو انٹیکس انگریز جو ہے بھارت سے چرا کے جو ہے کچھ برطانیہ کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں تو کچھ جو ہے امریکہ کے اندر جن کو رکھا گیا ہے بھارت ان کو کلیم کر رہا ہے انہوں نے ساتھ بڑے خوبصورت الفاظ یوز کی ہیں کہ یہ صرف انٹیک پیس نہیں ہے یہ آٹمی ہے یہ ہماری ہندو سیویلائزیشن ہے اور انڈیا اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہے کہ جو انڈیا کا لوٹا ہوا خزانہ تھا وہ اس کو لوٹایا جائے انڈیا اپنی ہسٹری کو ریوائیو کرنا چاہ رہا ہے ایسے ہی ہے اب بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی ایشیا کے بندے کو سٹینڈ تو لینا تھا وہ چاہے موڈی نے لے لیا یا کوئی اور لیتا جائے دوستو فیر ایک نئے ویڈے کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں اور وہ ہے ہمارے جو پردان منتری مانینی نریندر موڈی جی کا جو تڑک تھا بڑک تھا راک سٹار ویلکم نیو یورک میں بھارتیا مول کے نیوازیوں دعا رکھیا گیا ہے ایک جواردست چیز جو دیکھنے کو ملا ہے پوری دنیا کو وہ کہتے ہیں نا کہ موچھے ہو تو نتو رام جائے سیوامیتہ بچن کے موڈی کا ڈائیلوگ ہے شرابی موڈی کا ڈائیلوگ ہے دوستو لیکن اگر یہ یہ ہو پاور ہو تو ہمارے بھارت کے جیسا ہمارے پدان منتری نریندر موڈی کے جیسا لیڈر ہو تو موڈی جیسا پرائم منسٹر ہو تو موڈی جیسا کہ اگر کچھ سکھنا ہو اور جو سکھانے والا ہو وہ موڈی جیسا ہونا چاہیے لیکن یہ جو یہ گلی کے جو ہمارے جو یہ بانگلہ دیسی ہے پاکستانی ان کو تھوڑی سی بھی اککل نہیں ہے ان کو سکھنے کا نام پہ کچھ ہے کچھ سکھنا چاہتے ہی نہیں چھوڑ دیجئے لیکن کیا بل بلاتے ہیں روتے ہیں تاریفیں کرتے ہیں جھوٹی تاریفیں انڈیا کے بارے میں وہ سب اب دیکھیں دستو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پاستان بنا رہے گا ہمارا بھی ہم بھی بڑیا بڑیا ویڈیو اور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے لیکن وہ کرتے ہیں تو اس سے ان کی محبت ظاہر ہوتی ہے لیکن اگر انگریزوں کا دیکھا جائے تو ہے بھی تو وہ ان کی ملکیت نہیں ہے نہیں ہے چھوڑیا ہوا انڈیا کا ان کی اپنی ملکیت تو بلکہ ہے بھی کچھ نہیں ہے جتنا بھی وہ چیزیں ہیں یا تو وہ برے سگیر سے لے کے گئے اگر امریکہ لے کے گیا یا برطانیہ جو ہے اتنے سال اس نے راج کیا وہ جو ہے وہ اپنے کلچر ہم میں چھوڑ گیا ہمیں ابھی تک انہیں جو ہے وہ بھگت رہے ہیں اور وہ سسٹم وہی ڈیویلپ کر کے گیا ہندو مسلم وہی کروا کے گئے جو ہندو مسلم کئی ہزار سال سے کٹھے رہ رہے تھے انگریز کے بعد ہم نے کہا بھئی الگ ملک چاہیے دیکھیں نا لڑوا دیا انہوں نے امران خان پڑے لکھے لیڈر ہیں ویل ایجوکیٹ رہے ہیں کرکیٹر رہے ہیں اس کے بعد وہ سیاست میں ہے نرندر موڈی نیچے سے اٹھ کے اوپر آیا ہے آپ انڈیا کی عوام سے پوچھ لیں جس پرسنیلٹی وائز عمران اور نرندر موڈی کا آپ کمپیریزن کروا لیں اور آپ اس کا جواب لے لیں انڈیا عوام سے اپنا پاکستان چھوڑ کے پہنچ جا رہی ہے اس کا جواب دیا یہ بتائیں جب زیر بات ہے قائدی آزم نے یہ زاد نہیں کروایا تھا چودہ ساس انڈیس سو سنتالی سے پہلے اب انڈیا ہی ترہتے تھے بھی انڈیا ہی ترہتے تھے وہ کیا نم ہے ایک امریکہ ہی ترہتا تھا جوس ملک رہتا بھی تھے ان کو گوڑوں کی کمپی ان کو پھر کیوں نکالا کیسا لگا ہمارے موڈی صاحب کا بھاشن کیسا لگا جذبہ جوس وہ جو ہر بھارتیوں کو ایک دم گھر سے یہ کر دیتی ہے وہ وہ چیز دیکھنے کو ملا ہے ماننا پڑے گا دوستوں اتنی عمر میں 70 پلس عمر میں تیسرے اپنے ترم میں اتنا چوست آدمی اتنا بولے کیا پرسنسنی یا یوگیا آدمی مطلب شبد نہیں ہے ان کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے مطلب جتنی گالی آپ پاکستان کو دے ہوگے نا اتنی تاریفیں آپ موڈی جی کے لئے کر ہوگے مطلب یہ انورسلی پروپورشنل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں آپ کو کیسا لگا ان کا ریاکشن پاکستانی پرندوں کا ریاکشن کیسا لگا ان کے تو پر جو ہاں اڑتے ہوگے بھی ہم لوگ گین لیں گے ٹھیک ہے ان کا کچھ کرا دہلان ہونے والا نہیں ہے لیکن آپ سوست رہیے سوست رہیے اور چوست رہیے جائے انجائے بھارت وندے ماترم